میری پوری ذات کو اس طرح سے بکھرا دیا جائے کہ جیسے میں خاردار جھاڑی ہوں اور اس کو ادھر ادھر پھینک ایسے کہ جیسے میں پانی ہوں جس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو اور ہاتھ میں آپ کو بتا ہے پانی سپل کر جاتا ہے گر جاتا ہے ہاتھ میں رہتا نہیں ہے تو میری زندگی کا کوئی شکل و شباحت نہیں رہ جائے گی میرا کوئی زمین نہیں رہ گا اور میری پوری ذات میری پوری پرسنالیٹی میری سوچ میرا سب کچھ جو ہے وہ اس کو بکھیر دیا جائے گا اور پانی کی طرح بہا دیا جائے گا ہاتھوں سے میں سنبھالتا رہ جاؤں گا خود کو اور میں سنبھل نہیں پاؤں گا تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی جو ہے وہ اصل میننگ رہ نہیں جائے گا وہ ناازاد ہوگا وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار پائے گا اور وہ ڈرتا ہے اس چیز سے اور وہ خدا سے اس لیے جو ہے وہ طاقت مانگتا ہے let them not make me a stone اب دیکھو وہ انسان نہیں رہ گا تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک پتھر بن جائے گا یا وہ مشین بن جائے گا ایک object بن جائے گا پتھر کے احساسات نہیں ہوتے زمین نہیں ہوتے جذبات نہیں ہوتے تو وہ یا تو ایک پتھر کی طرح بلکل بن جائے گا یا پھر let them not spill me یا پھر وہ پانی کی طرح ہو جائے گا اور یہ نہ ہو کہ وہ پانی کی طرح ہو اور وہ مجھے یا تو پتھر کی طرح پھینک دیں یا پتھر کی طرح سخت بنا دیں یا مجھے پتھر کا کیا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی شیپ میں جو ہے وہ ڈھال سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے مجھے کنٹرول نہ کر لیں کہیں پہ یا پھر وہ مجھے پانی کی طرح کہیں spill نہ کر دیں گرا دیں گرا نہ دیں تو otherwise اگر اللہ یا God مجھے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتا مجھے یہ ایسا نہیں بنا سکتا تو otherwise گلنی مجھے مار دیں تو یہاں پر دیکھو کہ اس کو اتنا ڈر ہے کہ وہ انسانی evil یا انسانیت سے جو ہے وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہے کہ اس کو وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسا بن جائے جس طرح سے اس نے سارے سرنزاز کے اندر بیان کیا ہے اور وہ اپنی as a human ساری qualities کو کھو دے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اتنا کرخت ہو جائے اتنا سخت ہو جائے اور اتنا برا ہو جائے کہ اس کے اندر کی ساری qualities ایسے ختم ہو جائیں گی اور پھر irony اور juxtaposition یہ ہے کہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا لیکن وہ ساتھ ہی خدا سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اندر یہ ساری qualities یہ ساری میری دعائیں قبول نہیں ہوتی یعنی میں بچ نہیں سکتا تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں otherwise kill me کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر ہے ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے اتنا تنگ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں ٹھیک ہوگی یہ بات so that is all